یہ جانا چاہوں گا کہ کیا جو آج کی سوسائیٹی ہے وہ اس سلوشن کو اس شرط پر ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یا تو کوئی کہے کہ ہاں ہم ڈاوری کے فیور میں ہیں یا تو کوئی کہے کہ بچیوں کو جو مارا جا رہا ہے جو چل رہا ہے ٹرینڈ بلکہ بڑھتا جا رہا ہے یا تو کوئی کہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے یا تو کوئی کہے کہ ہاں ویڈوز اور ڈیواؤسیز کو اکیلے ہی اپنی زندگی بتانے دو بلکہ اگر کوئی عورت بھی سوچے کہ آج وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے حزبن اور ایک شادی نہ کریں لیکن اگر وہ انصاف کر سکتے ہیں اور وہ اگر کرتے ہیں تو کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود وہ عورت وہ چار کروڑ ایٹی ون لاک عورتوں میں سے بن سکتی ہے جس کے حزبن کا انتقال ہو گیا یا جس کے حزبن نے اسے ڈیواؤس دے دیا تو یہ ایک سلیوشن ہے یا تو کوئی کہے کہ ہاں یہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے یا تو کہے کہ نہیں یہ سالف کرنا ہے تو کیا نیچرل سلیوشن ہو سکتا ہے بلکہ اس طرح کے اور بھی پرابلمز ہیں جو گار کرنے والے گار کر سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا کرییٹر بیٹر جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہماری تھنکنگ اسی طرح سے ایوالو ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اس پر ٹرس کریں جو سب کچھ جانتا ہے اور جو بہتر ہے اسے ایکسپ کر لیں زیسا بہت بہت شکریہ آج کے اپیسوڈ میں وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم آگے بھی اس ٹاپک پر بات کریں ناظرین جو باتیں آج ہمارے سامنے آئیں آج کے ڈسکشن میں وہ ہیں ڈیوورٹسیز اور ویڈوز کی پرابلم اس کو ہم سالف کر سکتے ہیں اس پولیگیمی کے ذریعے سے اور فیمل فوٹسائیڈ جن بچیوں کو پیٹ میں مار دی جاتا ہے یا بعد میں ان کی اہمیت نہ سمجھ کے انہیں مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کا سولوشن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے چھپا ہے جیسا عزیز صاحب کہنا چاہتے ہیں بہت سارے شاکنگ فیکٹس آج ہمارے سامنے آئے اور اس سے بھی زیادہ شاکنگ فیکٹس اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں سلسلہ جاری رہے گا فیس ٹو فیس دیکھتے رہیں السلام علیکم السلام علیکم